آج یہ ایک حدیث اور بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک مسئلہ نماز جماعت کی فضلت و اس کی اہمیت کے سلسلے میں خود مولای کاناہ حریم نے ہمی داری والے سلام دے ہیں اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و علی آپ بیان پراتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے آزان کی آواز کو سنا اور اس کا جواب نہیں دیا اس کا جواب دینا مطلب نماز کے لیے فوراں نکلنا نماز جماعت کے لیے نکلنا اگر اس نے جو ہے اس میں اس کا جواب دیت گیا یعنی لبیت نہیں کہا اور اس میں شامل نہیں ہوا جماعت کے لیے وہ آگے نہیں ہوا تو فلا صلاة علیہ و تو اس کی نماز نہیں ہے یہ خود مولای تک یا نہیں اپنی اگر تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس نماز جماعت کی اہمیت کے سلسلے کہ انسان جیسے ہی اعلان کو سنا اور اپنے آپ کو نماز جماعت کے لیے آمادہ کرنینا چاہیے اور اس کو تیار کر رہا ہو جانا چاہیے یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام نے ایک نابینہ شخص جو آپ کے بڑوس پر رہتا تھا اس نابینہ شخص کے لیے آپ نے فرمائے جو اسے پوچھا کہ جماعت میں کیوں نہیں شریف ہوتا کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کیا ہوئی پوچھے وہ لانے والا نہیں مل پاتا ہے آپ نے فرمایا نماز جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تم اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھو تاکہ کسی کے ذریعے بنوا دو اس رسی کو تاکہ اس رسی کو پکڑ کر تم جو ہے کسی ساری ضرورت نہ ہو اس رسی کو پکڑ کر تم مسجد تک آ جاؤ تاکہ جماعت میں تم شریف ہو کیونکہ نماز جماعت کا جو سواب ہے جو فضیلت ہے اس سے کوئی آشنا نہیں ہے پوری دنیا کے جو ہے کہنا میں رسول نے فرمایا جتنے بھی درختیں کلم بن جائیں ساری سمندر دریا جو ہے جتنے بھی یہ سیاہی بن جایا اور سمیل و آسمان کے پریشتے انسان سب مل کے بھی اگر نماز جماعت کی ایک رکعہ کا سماعت بھی لکھنا چاہے تو وہ اس کو نہیں دیں سکتے ہیں جب آپ کو نماز جماعت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس پر شریک ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کے دوسروں کو بیان کریں ایک مسئلہ یہ کہ نماز جماعت امام جماعت کے شرائط کیا ہونا چاہیے اس میں بہت سی شرطیں بیان کی ہوئیں امام جماعت کے شرطوں میں سے یہ کہ وہ کیا نام ہے آدل ہو بالی ہو آپ بھی لوگ بالی ہونا چاہیے اس کے لئے ضروری آپ کی لوگ اپلیمنٹ ہو ایسا نہیں کہ دیوانے کے پیچھے ہم نماز پڑھیں اس کے پیچھے نماز ہم آنے جائز جو نہیں ہے شیعہ اتنا عشری ہونا چاہیے اس پر انشاءاللہ کچھ مسائل کو ہم بیان کریں گے کہ شیعہ اتنا عشری کیا دوسرے لوگوں کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جائز ہے یا جائز نہیں انشاءاللہ آگے مسائلیں بیان کریں عادل ہونا چاہیے عدالت اس کے اندر ہونا چاہیے اگر عدالت یہ کام امام کے اندر نہیں ہے پیش امام کے اندر عدالت نہیں پائی آسی ہے تو اس کے پیچھے جو نماز ہماری جائز نہیں ہے باقی اور مسائل کو انشاءاللہ آپ باقی سے بیان کریں سلام علیکم